شخص آپ کے پاس آیا ہے کوئی آپ کا دوست ہے عزیز ہے رشتدار ہے ایمپلوئی ہے کوئی بھی آپ کا جاننے والا ہے اور اس نے کہا ہے ایئر مجھے فلان فلان چیز کی ضرورت ہے اور آپ نے اس کو جو ہے ہاں کہہ دیا یا آپ نے کہا ہے میں کروا دوں گا یا میں دیکھتا ہوں دو چار دن بعد آنا میرے پاس یا آپ نے کوئی مقررہ ٹائم دے دیا اور وہ بندہ جو ہے نا اس کی ایک امید بند گئی آپ سے کہا جی میرا کام ہو گیا پھر آپ کے پاس وہ شخص آتا ہے اور آپ جو اسے کہتے ہیں دو دن بعد آنا چار دن بعد آنا یوں کرتے کرتے آپ اس کو ٹالتے رہتے ہیں مطلب اس کو آپ جو ہے وہ بازاری زبان میں کہیں تو ٹوپیاں دیتے رہتے ہیں آسرہ دیتے رہتے ہیں لیکن وہ شخص بالاخر تھا کھار کہ پھر آپ کے پاس نہیں آتا اچھا پھر آپ کو وہ بولتا نہیں ہے کہ یا تو نے فلاں میرا کام نہیں کروا ہے پھر وہ دلی دل میں کڑتا رہتا ہے اور پھر ایک طرح سے اس کی جو ہے خاموش بددوہ جی ہاں خاموش بددوہ آپ کو لگتی ہے جی وہ دلی دل میں اس کا ناراض ہو رہا ہوتا ہے اس کا دل جو ہے ٹوٹ چکا ہوتا ہے بھائی آپ کے پاس اگر کوئی بندہ آ جائے اور آپ کے پاس جو ہے وہ فیزیبلیٹی نہ بنے آپ کے پاس نہیں ہے پیسے نہیں ہے آپ کے پاس جو ہے اس کی ضرورت پورا کرنے کے لئے جو ہے مال و اسباب نہیں ہے تو آپ اس کو منع کر دیں جی بالکل جو ہے دو ٹوک الفاظ میں منع کر دیں بھائی میرے سے نہیں ہو سکتا ہے کام آسرے پہ نہ رکھیں آپ آسرے پہ رکھتے ہیں تو بڑا جو ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے